موسیقی 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 وَعَلَدَ قَطْرِ الْأَمْفَارِ وَعَلَدَ وَرَقِ الْأَحْجَارِ بَارِشْ کے قَطْرِ رَیْتْ کی ذَرِ دنیا میں جتنی بھی پہار اس کا ایک ایک بکتر جتنی بھی ریت اس کا ایک ایک ذرہ جتنی بھی انسان جنات فرشتہ اور پرند یہ صف اللہ کی علم میں وَلَا طُوَارِ مِنْهُ سَمَاءٌ سَمَاءً جو ساتھ آسمانوں میں وہ بھی اللہ کے سامنے ہے وَلَا اَرْضٌ اَرْضَ جو ساتھ زمین کے اندر وہ بھی اللہ کے علم ہیں ہمیں تو دیوار کے بیچے بھی پتانے ہی جلدہ وَلَا بَحْرٌ مَا فِي اَعْلِهِ جو سامندر کے اندر وَلَا جَبَلٌ مَا فِي وَعْلِهِ جو بہار کے درمیان وہ بھی اللہ کے علم ہیں تو میرے دوستوں میں اس دنیا میں مقصود اللہ ہے جتنی بھی اللہ کے غیر ہے یہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے پوری دنیا کی اتاقت پوری دنیا کی اکثریت نہ کسی کی زندگی بنا سکتے ہیں زندگی تو اللہ ہی بناے گا اللہ جو چاہے وہ ہوتا ہے ہمارے دلوں سے غیر کے محبت غیر کے تعلق اور غیر کے تعصم نکل جائے ایک اللہ سے ہونے کا یقین ہو اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا اب اللہ کو اپنانا اللہ کے ساتھ تعلق میں جو شرط ہے وہ ہمارے پیارے نبی حضوری اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع ہے کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا قل ان کنتم تحقون اللہ فاتبعونی اے نبی جی آپ کے حدیر یہ جو اللہ کو اغنانا چاہے جو اللہ کے ساتھ محبت کرنا چاہے فاتبعونی میرا اتباع کر لیں یعنی آپ کے زندگی اور فعلو کر لیں آپ کے طریقے میں اس کے ساتھ محبت بھی کروں ان کی گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا اور جنت میں داخل ہونے کیلئے شرط بھی آپ کی زندگی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پوری امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے انکار کیا کہا گیا جی جنت سے کون انکار کرنے والے ہیں تو آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنت جس نے میرے اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور ومن اصاعنی فقد ابا جس نے میرے طریقوں سے موڑا وہ جنت سے انکار کرنے والے ہیں ایسے نبی اللہ نے دیا ہے کہ اللہ اللہ خود آپ کا عظمت بیان کرتا ہے انہا اصلناک شاہدہ و مبشرہ و ندیرہ و دعیہ الاللہ بگذنہی بسراجہ مونیرہ کبی احمد کبی محمد کبی حامد کبی مبشر کبی نظیر طرح یاسین مزمر مدتر دنیا کے بننے سے ہزار سال پہلے یہ کچھ بھی نہیں تھی زمین اسوان دنڈا چاند ستارے سیارے اور اللہ تعالی نے فرمایا ہزار سال پہلے یاسین والقرآن الحاکیم انکا لمند مرسلی آپ کو میں نے اپنا رسول بنایا ابو غریرہ ربی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جی اب کب نے بھی بنے تو آپ نے فرمایا کنتو نبیا والعدم بین المائے والدین میں تو اس وقت نبی بناتا کہ آدم علیہ السلام کا جسم بھی مکمل نہیں ہوا تھا پانی اور مٹی کے درمیان تک میں نبی بناتا پوری انسانوں میں سے جاندہا پوری نبیوں میں سے جاندہا پر عالت قریج مدد خاشم قبیلے میں آپ کے پیدائش ہوئی آپ کے پیدائش کے ساتھ ہی پورا گر منبرگ ہوا روشنی پھیل گئی آپ کے پیدائش کے ساتھ یہ آسمان کی ستارے آپ کے سلام کیلئے زمین کے قریب آگئے اور ہمارے نبی جس راستے بھیجہ دے دے اس راستے میں خوشبو پھیلتا تھا اور ہمارے نبی جس بچے کے سر پر ہاتھ رکھتے تھے اس سے بھی خوشبو پھیلتا تھا ہمارے نبی کے بارے میں حسان بن ثابت رد اللہ عنہ نے فرمایا کچھ اشعار بنایے با احسن مینکہ لم تر قطعینی و اجمل مینکہ لم تر دنسا خلقت مبرع من کل عیب کہ انکہ قد خلقت کاما تشارو آپ جیسے حسین کے ہی میں نے دیکھا نہیں آپ جیسے جمال بالا کسی ماں سے جنا نہیں خلقت مبرع من کل عیب آپ ایسے پیدا ہوا ہوا کی ہر عیب سے پاک کہ انکہ قد خلقت کاما تشارو جیس طرح آپ نے خود اللہ سے کہا ہو کہ مجھے اس طرح بنا لے اور اس طرح پیدا کر لے تو ہمارے نبی کے بارے میں آبا ہے كان مرگو و قدد لیکن یطابی رجائرہ قد مبالک نابو زیادہ لمبا نابو زیادہ بستے درمیانا قدد لیکن جب مجز میں بیٹتے دی یا کسی کی ساتھ کرو جاتے دی تو لمبا ندر جاتے دی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحانه علیہ وسلم اپنے کپڑے سی رہی تو ہاتھ سے گھو سوئی گر گئی وہ نہیں مل رہی اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں داخل ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن جمال کی وجہ سے وہ سوئی شمکنے لگی تو امی علیہ وسلم اس میں نے آپ کے بارے کچھ اشعار بھی بنائی ہے کہ لینا شمسن والی افاق شمسن ایک میرا سورج اور ایک آسمان کا سورج ہے وشمسی خیل ومن شمسی سماعی میرا جو سورج ہے وہ آسمان کے سورج سے بہتر ہے کیونکہ وہ شم سنیا سے جت لوعباد فجر دنیا کے جو سورج ہے وہ تو فجر کے بعد نکالتا ہے اور وہ شمسی جت لوعبادر عشاء ہے میرا جو سورج ہے وہ عشاء کا ٹائم نکالتا ہے اور تلو ہو جاتا ہے تو ایسے نبی اللہ نے گیا ہے کہ آپ کے سامنے ایک عورت آئیس کے پہاتھ میں بیٹا تھا ساتھ تو اس عورت نے کہا کہ جیم یہ جو میرا بیٹا ہے یہ باتیں نہیں کر سکتے تو آپ نے کہا قریب کر دے میرے جب قریب گیا تو آپ نے کہا کہ میں کون ہوں تو بچہ کہنے لگے باتیں شروع کی انتا رسول رب العالمین چبحان اللہ اللہ کے رسول ہے باتیں شروع کی چبحان اللہ اربی میں اس کو دب کہتے ہیں اربی میں اس کو گو جو جانتر ہے موتا وہ سامنے پھینک کر کہنے لگے آپ کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں تو میں تب مانم بچہ کے وہ باتیں کر لیں تو آپ نے صرف اشارہ فرمائے یادب اے گم اس نے انکلی اور شروع ہوا لبائک وسعدائک یا زینہ منواف یوما قیامہ حاضر ہوں تھابیلان ہوں اے قیامت کے بین کے نور کے سبب تو آپ نے فرمایا من تعبد کس کے عبادت کرتے ہو تو وہ کو کہنے لگے جس کا عرش آسمانوں پہ زمین پر بادشاہ سمنتر میں راست جنت میں رحمت اور جہانم میں آداب پھر آپ نے فرمایا من علمے کون ہو وہ کو کہنے لگے آپ تو اللہ کی رسول ہے اور خاتم النبیین ہے اور جس نے بھی آپ کے دبا کیا وہ کامیاب جس نے آپ کی نا فرمانی کی وہ ناکام وہ بدل شہادت کی قدمہ پڑا اور مسلمان کو ایمان لائے تو میرے دوست ہوگا جیسے نبی اللہ نے دیا ہے جہدہ بن سمرہ رضی اللہ عنہ اور رات کے ٹائم چاندے رات میں آپ کے زیارت کے لیے جا رہے تھے تو جب وہ چلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے تو اس نے جب دیکھا اس صحابے نے خود کہا کہ گھنی دبا میں نے چھاند کو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چھنے مبارک کو دیکھا تو میرے ذرہ اور دل نے یہ فیصلہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گھنہ حسین اور جمیل ہے اس جان سے تو ایسے نبی اللہ نے دیا ہے کہ شبی میراج کے موقع پر جب آپ کا سفر ہوا ساتھ آسمان اور پھر جبرین نے فرمائے جی میں آگے نہیں جا سکتا میرے جسم میرے پر جلتے ہیں تو آپ اور آگے چلے اب اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوئے تمام قولی فعلی اور غالی عبادت یہ اللہ تریلے تو اللہ نے آپ پر سلام کیا اسلام علیکہ ایوہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آپ نے سلام کو قبول کیا اسلام علینا وعلا عباد اللہ صالحین اپنے آپ برانے کے بندوں پر پھر آپ نے کہا یا اللہ جب انت ابراہیم خلیلہ وموسیٰ کلیمہ سخطر دعود الجبال ونسلیمان الرمیہ احییت رعیس الموتا فمالا جب انتنی یا اللہ ہر نبی کوئی ایک شرب ملا ہے ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلیل بنایا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلیم بنائے دعود صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنی بھی لوہر پہاروں کو مسخر کیا ہے سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنی بھی ہوا ہے اور جنات یہ سارے جتنی مسخر ہوئی ہے تو فمالا جب انتنی میرے لگیا شرف ہے مجھے کیا ملا ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا اوہا لیسا قد عافیتوکا عبدال من دالک کلی ان سب سے میں نے آپ کو اخدر شرف نہیں دیا وہ کیا ہے انی لابد کر تو میرے دوستو بھائیو اس دنیا میں اللہ کو راضی کرنا ہے اپنے نبی کی طریقوں پر زندگی گزارنا ہے پھر اللہ تعالی دنیا بھی بناتا ہے اور آخرت جنت اللہ تعالی بنائی ہے ہمارے نبی کے اتبا میں جنت بھی ہے جنت کے جو میٹریل ہیں ایک ان سونے سے بنی ہوئی ہے دوسرے این چاندے سے و ملاتو حل مسکو الاسفر گالا مشکہ ہوگا و حزباؤ غلق لغل یاقود کنکریا یاقود اور مریان و تربتو حد زافران جنت کی سوری زمین زافران سے بنی ہوئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جنت میں جو سمندر ہوں گے اِنَّ فِي الْجِنَّتِ بَحْرَ الْمَعِ وَبَحْرَ الْلَبَلِ وَبَحْرَ الْخَمْرِ وَبَحْرَ الْعَصْ ثُم مَتُشَتْقُ الْأَنْوَالُ بَحْرَ دُودھ کے سمندر شراب کے سمندر پانے کے سمندر اور شہد کے سمندر ہوں گے جنت میں داخل ہوتا ہی آدمی خوچار اعلان ہوتا بہلا اعلان اِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيَو فَلَا تَمُوتُوا عَبَدًا همیشہ کی زندگی مبارک ہو اب موت ختم دنیا میں تو کل نفت دائق تل موت بس ان کا فن کے لئے اتنا سفر بے کیا جتنی بھی چیزیں موت موت کے سالات ہی نہ مہید بس دقاقَ سوالی festival سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم وقت ونے قلب مشکrant بس کا بھی باتشاہت میں نہیں چوڑا طاقت والا کو طاقت میں نہیں چوڑا اکساریت والا کو اکساریت میں نہیں چوڑا مال والا کو مال میں نہیں چوڑا باقات والا کو باقات میں نہیں چوڑا تو یہ حقیقت ہے نب تندائقت الموت سب تانید اللہ 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 اللہ